بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو معلومات کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان کے جانب سے بہت زبدس جوبز آئی ہیں تو جو میرا دوست اس کے اندر اپلائی کرنا جاتا ہے تو جدد جد اس کے اندر اپلائی کر دے مرد اور خواتین دونوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور پاکستان کی نیشنالٹی والے حضرات اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کیا لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دیں تو اس میں جو اسامی آئی ہیں اور اس کے اندر اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار اس ویڈیو کا اندر مکمل بتایا جائے گا سب سے پہلے جو اسامی ہیں وہ ہے اسیسٹنٹ کی اسیسٹنٹ کے اندر کوئلی پیچھن چاہیے ہوگی گریجویٹ اور کمپیوٹر کا نالوج ہونا چاہیے اور اس کے اپلیٹر اس کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور یہ پنجاب کے مرد اور خواتین دونوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سندھ اور بلوچستان والے حضرات اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے جو ایج لیمٹ ہوگی وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ایج لیمٹ ہوگی اور پانچ سال تک اس کی جو ہے ایج لیمٹ ہوگی یعنی پینتی سال والے حضرات بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آگے نیکس جو سامیہ ہوئے سب لیبریرین کی اس کے اندر گریجویشن ویڈ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے ریٹر اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو ہے اس کے ریٹر ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور یہ صرف پنجاب والے حضرات اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ایج لیمٹ ہوگی وہ اٹھارہ سے تیس سال تک اس کی ایج لیمٹ ہوگی اور اس میں بھی پانچ سال تک ریلیکسیشن ہے یعنی پہنتی سال والے پہنتی سال جن کی ایج ہے وہ بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور آگے نیکس جو آخری سامیہ ہوئے سٹینو ٹیپسٹ کی اس کے اندر انڈرمیڈیٹ یعنی ایفی آپ کی کوالیفکیشن ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے ٹیپنگ سپیڈ ہونے چاہیے پورٹی ورلڈ پر منٹ اور کمپیوٹر کا آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے اور ایم ایس آفیس بغیارہ کا بھی ایکسپیڈنس ہونا چاہیے اور یہ پنجاب سیند خیبر بکتن خان اور فارٹا کے حضرات والے اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے جو ایج لیمٹ ہوگی وہ اٹھارہ سے تیر سال تک ہوگی اور اس کی بھی ایج لیکسیشن جو ہے پانچ سال تک ہوگی یعنی پہنتی سال والے پہنتی سال ایج والے حضرات اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے نیچے اس کے ساری ٹرمز اور کنڈیشن نیچے ڈیکھے ہوئی ہیں کہ کس طرح آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپلائی کرنے کا جو ترکہ کار ہے آپ سی ٹی ایس یعنی کینڈیٹ ٹیسٹنگ سروس والوں کی یہ ویب سائٹ ہے وہ آپ اپن کر کے آپ اس کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ گوگل میں جائیں گے آپ یہاں پہ جا کے لکھیں گے سی ٹی ایس اب سی ٹی ایس لکھے کلک کریں گے اوکی کریں گے تو سب سے پہلی اپشن ہوگی کینڈیٹ ٹیسٹنگ سروس تو کینڈیٹ ٹیسٹنگ سروس کی جو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے اپکمینگ ٹیسٹ یہ اوپن کریں گے اور اس میں انیسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کی جو ہے آپ اس پہ کلک کھر پہ کلک کریں گے اور اگر آپ نے اس کا ایڈ دیکھنا ہے تو یہاں پہ ایڈوڈائزمنٹ پہ کلک کھر پہ کلک کریں گے اور نیچے یہ دیکھیں اس کی جو ہے ڈانلوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی فارم کی ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کا جو لنک میں اس کی اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک سینڈ کر دوں گا وہاں سے آپ جا گے ایزیلی آپ فارم اور ایڈوڈائزمنٹ اس کی جو ہے وہ آپ اوپن کر کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لاز ڈیٹ ہوگی وہ 6 اکتوبر 2019 ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے یہ جو فارم ہے یہ سبمیٹ کروانے تو یہ فارم آپ کے سامنے اس کا جو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف سائنس آن ٹیکنولوجی کا جو ہے فارم اپن ہو جائے گا آپ جس سامی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اوپر وہ سامی کا نام اس پر کلک کریں گے وہ آگے اپنی ساری پرسنل انفرمیشن ہوگی سین ایسی وغیرہ وہ ساری اس کے اندر دیں گے اور نیچے آپ یہاں سندھ جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے آپ اکیڈمی انفرمیشن دیں گے اور اپنی جو ہے آپ کا جو ڈبلومہ جو کورس آپ نے کیا ہوگا وہ اپنے وہ ڈکھیں گے اور اپنا جو اکسپیرنس یہاں پر لکھیں گے تو سب سے نیچے انہوں نے چلان فارم دیا چلان فارم کی جو فیس ہوگی وہ اس کے اوپر انہوں نے چلان فارم کی فیس ہے ایٹھ روپیز ہے اس کی یعنی اٹھاون روپیز ہے آپ جو جمع کرائیں گے بینک میں یہ فیس اتنی زیادہ نہیں ہے ہر کوئی جمع کرا سکتا ہے تو آپ جمع کروانے کے پات ان کے دیئے کے اڈریس پہ آپ سینڈ کریں گے یہاں پہ انہوں نے اڈریس دیا ہے یہ لکھا ہے کہ پلیس سینڈ اپلیکیشن فارم ٹو یہ پروجیکٹ مینجیمنٹ یہ سارا آپ یہاں سے کٹ کے بھی آپ اپنے انویلپ پہ لگا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ سارے جو ہیں ڈاکمینٹس اس کے ساتھ ٹیچ کر کے اس کے اوپن سینڈ کریں گے